بلڈ لو گئے ہے بلڈ والی گولی بھی رکھی تھی آپ کو پتہ ہے آج تیسرا چوتھا دینا ہم نے دوائی لی تھی تو بلڈ لو ہو گیا اور ایک کیلسی بھی پلائی ہے اور بلڈ والی گولی بھی کھلائی ہے اب کیسی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ابھی یہ بولنا ہمیں بان کر گیا ہے اس کا سر میں بہت جا درد ہے بلڈ لو ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو سیاد دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کر جائے پکوڑے والا ماشاءاللہ جی پہلی گھانی جو پکوڑے کے بان چکی ہے چاہے یہ دیکھیں اس میں بہت سارا تیل ہے اس میں بھی تیل ہے یہ مرچی ہے اور لسورہ ہے یہ کیسا بنا ہوا ہے آپ نے کومے میں ضرور بتانا ہے کہ ہمارا آچاس کیسا لگا آپ کو کر رہے ہیں یہ خوشبو کے لئے بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ بھی ایڈ کادیا ہے یہ ایڈ کادیا ہے بس ہمیں ملی نہیں بھی بلڈ لو ہو گیا اور ایک کیلسی بھی پلا ہیا اور بلڈ والی گولی بھی کھلا ہیا ہے اب کیسی ہے طبیعت یہ بنا لو محبوب تو یہ بان جائے جب پلیڈ میں ڈال کے نہ آرام رہا دیکھو مجھے دار بنے ہوا ہے اس کے اوپر تیل بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ اور عام کی ڈھلیاں چیک کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور سمسکرات رہا پھولو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل اکرام سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہے جو بیمار ہیں اللہ پاک کو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو کالنے سبسکرائیب لیک شیئر چلتے ہیں اسی دوائنل ویلوک کی طرح سبسکرائیب لیکن ہم نے شروع کر دیا ہے آپ سب نے ہمارے ساتھ جوڑے رہنا ہے آج جو بھی لوگ بڑا مزے دار ہونے ہیں اور ادھر بیٹھے رکسانہ ماشاءاللہ دیکھتے چڑھا دیئے دوپہر کا بنا رہی ایک کھانا دیکھتے ہیں یہ کیا بنا رہی ہے دیکھ جی میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر تو مجھے مثالیں ہو مرچی ٹماٹر ہری ڈال Вہمین ڈال دیا اور پیار وہ دifik ڈال رہا ہے گھی وی نظرہ رہا ہے گھنائی اور گھنائی بنا رہا ہے مرچ سایا ہوسکرائی رکھتے ہیں نہیں گھنائی ڈال ہے نہیں والوڈال ہے fim اس کے smoothly ملچ مسلہ بنا رہی ہیں میرا ہوسکرائی بھنائی آسکرائی دیکھتے ہیں przوں کچھوٹی کا جوğlیک خمار رہی ہے indicative شرپ بہنائی صحیح کا ح اب خبر رہی ہے کیونکہ وہ میں نے سنا کے آپ کچھ پکوڑے بھی بنا رہی ہو آج بیسن بھی آیا رکھا ہے ہمارا وہ جو میں نے کہا کچھ بارشیں آئی نا گھیم لگ جاتی ہے نا وہ جو ادھر ڈال دیا ہے ساری چیزیں ڈالوی اور کچھ سمجھیاں ہیں اور کچھ بیسن ہے وہ دھوپ پہ تھوڑی ہوا لگر یہ سوک رہا ہے تو یہ ریس بھی بنا رہے گی پھر یہ پکوڑا بنا رہی پکوڑے بنا ہوگی پکوڑے بنانے ہوگا موسم تھنڈا دیکھا ہے نا انہوں نے بارشوں والا پھر پکوڑے مزا کرتے ہیں وہ سکہ دھنیا کوٹواؤ سکہ دھنیا وہ جو نا بیسن میں ڈالنا اچھے طریقے سے کوٹ کے ڈالنا ہے پھر وہ نا دانتوں میں فس جاتا ہے وہ کڑوے لگتے ہیں ہاں اس کو اچھے طریقے سے دونے مولے کے ساتھ کوٹ کے کشنیز بناو کشنیز جا بان جائے پھر بیسن میں میکس کرو پھر دیکھنا کتنی خوشبودار بنتے ہیں پکوڑے ہلڈی میں نے مگائی ہے وہ پتیاں والی لے آئی تھی وہ بیکار تھی میں نے دیکھی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نہ اس کا ذیکہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے گاس والی پتی نہیں ہوتی وہ لے آیا تھا لیکن وہ میں نے کہا واپس دے کے آؤ میں آپ خود جاؤں گا شہر جو میں نے اچار والی ہلڈی لی تھی نا وہ کتنی کڑوی اور اچھی تھی صحیح ہے نا تو وہ والی لے آگے آج گزارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ کال دیکھیں گے انشاءاللہ اور کتنی دنوں سے میں نے اچار جو اپنا ڈالا ہے نا وہ ہمارا اچار رکھا ہے وہ بھی آج میں شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا اچار کیسا بنا ہوا ہے ان کو ہلایا بھی نہیں ہے نا دیکھا ہے بادشیں آئی ہوئے پھر وہ سیولیج نہ جائے گیم ہو جاتی ہے نا تیل چھنٹا ہو جاتا نا ہاں چلیں سمیہ چلیں اچار دیکھنے سمیہ اور میں جا رہے ہیں اچار دیکھتے ہیں کمنڈ لے اٹھا کے ایک ہمارا اچار ہے لسوڑے اور ہری مرچی والا اور دوسرا ہمارا اچار ہے صرف خالص آم کا ابو جانا میں ایک آم بھلکا دے گا پانچھے دن بلیٹ کر کے پھر جہنہ ہری مرچے ڈال دیں گے آم میں نہیں نہیں وہ پکی آئے گیا ابھی کچھی مرچی آ رہی ہے وہ ہفتہ دیر کر کے میں نے کہا پہلے پہلے سٹھڑی جب آئی تھی نا اس ٹرم ڈالنا تھا وہ اچھی ہوتی کڑویوی ہوتی ہے چلو دیکھتے ہیں چلتے ہیں اچار کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہنچ چکا ہوں کچن میں ایک یہ کمنڈلی ہماری اچار کی اس میں مرچی اور ہم نے لسورہ ڈالا تھا اور یہ والی بڑی باتی جو ہے یہ ہمارا آم تھا ہم مدر سے لے گیا ہے آم کا خالص اچار ڈالا تھا آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آم والا آچار کیسا بنا رہے ہیں کافی دنوں بعد دیکھو مرددار بنے ہوا ہے اس کے اوپر تیل بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ اور آم کی ڈلیاں چیک کر لو دیکھو خالص تیل سرسوں کا جو ہوتا ہے ہم نے اس کا اچار ڈالا تھا تیل بھی میں نے بہت زیادہ لیا تھا یہ آم کا اچار جنبزی آئی پی بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ڈلیاں اور خوشبو تو ادھر نہیں آگی ہمیں تو آرہی ہے بہت مزیدار آرہی ہے دیکھو کتنا پیار آچار ایک ڈلی نکال کے دیکھانا شوری لے آؤ ایک ڈلی نکال لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آم والا اچار کیسا بنا ہوا ہے صحیح ہے شوری لے آؤ پلیٹ بھی لے آؤ لے آئیو لے آئیو نا یہ مثال ہے اور ایک ڈلی ہم نکالتے ہیں آم کی بڑی اٹھاؤ نیچے نیچے بڑی بڑی ہو ہاں بڑی بڑی ہو یہ بڑی ہے نا نہیں یہ ہے نیچے سے اٹھائیں گے بشرا آگے ہاں جاؤ یہ بڑی ہے یہ کون لے کے جائے گا بڑی تیل 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 جانے کو تیل جانے کو یہ قریب سے دکھاؤ ہمارا آچار کیسا بنا ہوا ہے اس کو ایسے پکڑنا ہے باہر لے جانا ہے پھر چیک کریں گے ایسے ایسے مون دھانی کرنا ٹھیک ہے ابھی اس کا تیل بہر آئے آرام سے دے چلو اس کو دے ایسے کابو کرو چلو اور یہ بڑی آچار ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کا تیل بھی ماشاء اللہ اچھا خدار جو بنا ہوا ہے یہ ہم نے میکس کر دیا ہے باقی جو ہے ہم وہ آچار لسورے اور اور مرچی والا شیئر کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ دھکنا دے دیتے ہیں اس کو بان کر دیتے ہیں یہ صحیح رکھا ہوا ہے آچار جلو کو دی آئے آچار ہے ہاں جی چھوٹے والے ہم یہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ والا لسورے اور مرچی کا اچار دکھا دیں چلیں یہ دیکھیں اس میں بہت سارا تیل ہے اس میں بھی تیل ہے یہ مرچی ہے اور لسورہ ہے یہ کیسا بنا ہوا ہے آپ نے کومن میں ضرور بتانا ہے کہ ہمارا آچار کیسا لگا آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ ہے لسورہ چیک کریں کری کریں یہ ہے لسورہ یہ لسورہ کی گھٹک ہوتی ہے اس میں اور بنا ہوا ہے مزے کا ہوتا ہے اور یہ ہے ہری مرچے یہ دیکھیں کیسا بنا ہوا ہے یہ آچار بہت اچھا بہت داستہ ہے ہاں جی اب ہی ہم صدیوں میں ان کو کھانا شروع کریں گے اب ہی گھرمیاں ہیں اسی لیے ہم نہیں کھاتے تو یہ سردیوں میں اچھا کھایا جاتے ہیں بہت زرمی زیادہ ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہوگا ہم اس کا تیل پڑا ساف کر لیتے ہیں پھر یہ چیک کرنا ہے تھوڑا ساتھوم تھوڑا ساتھوم تھوڑا ساتھوم اب ہم ملچی بھی ہے ملچی بھی ہے اس میں نمک بھی ہے سہی چارہ چارہ بنا ہوا ہے اور ملچ کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب اچاک ڈالا تھا نا ہم نے یہ سرسو کا تیل کو بوائل کیا تھا پکایا تھا جیسے گھیر کو پکایا جاتا ہے ہم نے ویسے ڈالا ہے ہمارا دو تین سال چار سال ہمارا یہ تیل خراب نہیں ہونے والا ہاں اس میں ہم اور بھی اچاک ڈال سکتے ہیں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جو تیل بنائیں ابھی ہم اس کو رکھ رہے ہیں یہ چھوڑیا لیتے لو ادھر کام آئی جی ٹھیک ہے ان کو رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر دکھاتے رہیں گے مسال ہے بھون لیا آلووی ایڈ کر دیا ہیں اچھا ابھی جو ہے سالن بن رہا ہے اس کے بعد آٹا بھی ہمارا آ چکا ہے یہ والا آٹا کس کو جانا گون دیں گے گون دائی کر کے پھر تندور والے کے پاس بھیجنا ہے اور رات والی جو ہماری روٹی بچے نا آٹھ وہ جانا کھٹی ہو گئی ہے کھٹی کیوں ہو گئی ہے وہ ہارڈ بارڈ میں انہوں نے رکھ دیا وہ کھٹی ہو گئی تو ادھر دیوانے رکھ دیا سکانے کے لیے یہ دیکھیں آٹے کی ہو رہی ہے گون دائی ماشاءاللہ آٹا گون دی جائے گا پھر ہم لے جائیں گے تندوری پہ ہے نا یہ ادھر طوے پہ بنا رہی ہو نہیں بنتی نہیں بنتی اس نے غصہ کا لیا یہ کہتے ہیں موشے پہ روٹی بنتی بھی نہیں ہے آپ بنواؤ تو کھاؤ تو اتنی گربلی میں کان بیٹھا ہے ہاں یہ تو ہے چلیں سالن ریڈی ہو چکا ہے سالن اتار لیا ہے ابھی جو ہے نا پھر پکوڑا بنائیں گے آگ جال رہی ہے نا پکوڑا بنائیں یا دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کر دیا ہے پکوڑے والا تو آج بنا رہے ہیں پکوڑے کھڑھائی لے آیا ہے کھڑھائی چڑھا دیا ہے گھی جو ہے ڈالا جا رہا ہے گھی جب گرم ہوئے گا اس ٹائم یہ بیسن اور آلو کو اچھے طریقے سے ہم بنا لیں گے اور ادھر دیکھیں سکھا دھنیا جو ہے دمرے مولے کے ساتھ کھٹائی ہو رہا ہے وہ اچھے طریقے سے کھٹنا ہے ایسے پسی پسی کر دینا ہے تاکہ یہ نا تو میں فس جاتا ہے پیر کھانے ٹائم اور یہ ہمارا جو ہے یہ بیسن کا پورا تھال ہے اس کو جانا اوپر جانا ویسے بنانا ہے کورا ڈال دینا ہے چپس بنانی ہے چپس ایسے اس کو دھانے ساٹھ کے مچنے ساٹھ کے جو جو مثال ہے اس میں ڈال کے پھر دیکھنا کیسا بنتا ہے اور بشرا آئی ہوئے پکوڑے دیکھنے بھی کیسے بان رہے ہیں یہ دیکھ رہی ہے پھر بنائی گی ایسے نا بشرا بناو کی پکوڑا بنائی اس کو آپ نے ککتا ہے کیا آپ نے ڈانٹ کی ہے اس کی اچھے طریقے سے وہ اسی لیے نہیں بولتی اس کی غلطی ہے میرچی کام ڈالو ہاں کچھ ہی پک جاتی ہے پھر دھنیا جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے کٹی چکا ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں یہ خوشبو کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے یہ ایڈ کر دیا ہے بس ہلدی ہمیں ملی نہیں ہلدی وہ کوری والی ملی وہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں کھالی پوڑر ہوتا ہے اچھا جی اب جو ہے نا یہ تھاپیاں نہ توڑو مچھرا یہ سکھیاں لے آو سینیاں جو ہے باہر کھڑی کر دو ادھر وہ سک جائیں گی ساریاں جو سینیاں ہاں یہ دیکھیں یہ سینی ہے نا ہاں کام کیا کرو یہ سینیاں تھاپیاں ایسے کھڑی کر دو دھوک پہ ادھر کھلار دو پھر وہ سک جائیں گی ادھر رکھ دینا ابھی دھوپ آ رہی ہے یہ شام تک اچھا ادھر کدھر ادھر رکھ دیں یہ کار لیں گے اچھا بعد میں کرنا ہے یہ پکوڑے بنا لیں گے وہ کہتے ہیں ادھر رکھیں گے پھر جو ہے نا چول کے قریب پھر آگ کا سیکھ بھی آتا رہے گا دھوپ بھی آ رہی ہے پھر یہ سک جائیں گے شام تک چلیں ابھی مثالیں جو ہے اچھے طریقے سے میکس کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ چمچ کی مدد سے کیونکہ حل دی ہے لال مرچی کیونکہ حل دی ہے اس کے ہاں پہ چڑی ہوئی ہے لال مرچی حل دی ہے نہیں اس لئے ہاں پہ چڑی ہوئی ہے نام کوئی چیز کا لیتی ہے آہ حل دی جاتی ہے حل دی آ جاتی ہے چلیں ماشاءاللہ ابھی اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لے گی پھر جو ہے گھیوی گرم ہونے والا ہے وہ تڑک رہا ہے ایسٹا ایسٹا پھر جو ہے بنانا چروع کرتے ہیں آج یہ پکوڑے بنالو آلو والے پھر ہم کال بنائیں گے چکن والے ہاں چکن لے آئیں گے پھر چکن بیسن لگا کے چکن کو پکھائیں گے دیکھتے ہیں چکن کیسے پکتا ہے پکوڑا صحیح ہے نا وہ مرگی والے سے بات ہو گئی ہے اس نے کہا اگلے مہینے پیسے دے دینا سفزی بھی اٹھاتے رہو سعودے بھی اٹھاتے رہو جو چیز بھی آئے آپ اٹھاتے رہو بس جب مہینہ مکے پھر آپ جو ہے جتنے بنے ہوگے آپ نے دے دینا ہے میں نے کہا کھانا تو کھانا ہے پھر کیا کریں بس پندرہ بیس آدار بان جائے گا پھاتا جتنا بان جائے گا پھر دے دیں گے پھر دے دیں گے ایسٹا ایسٹا اٹھاتے رہے بھی اٹھاتے رہے بھی پھر دیں گے پیچھے ہٹ جائے تو کھانا پھٹ رہا ہے آپ کے اوپر گھی آجائے گا گھرم بہت ہو جائے اور یہ آپ کے اوپر سپینڈے نہ لگا دیں ماشاءاللہ جی پہلی گھانی جو پکوڑے کے بان چکی ہے وی آئی پی چپس بان رہی ہے زبرداز باقی جو ہے نا تین گھانیاں اور بنیں گی تقریبا صرف لکڑی کی وجہ یہ ہے کہ لکڑی ہے سننی آنکھ جو ہے نا ایسا ایسا جال رہی ہے اس لیے دھوہاں کتی ہے نا چلو میں آتا ہوں اس کو جلاتا ہوں دوسری گھانی ڈال دی ہے پکوڑے کی جو ہماری روٹی بان کے آ چکی ہے کتنی روٹیاں بڑھوائی ہے آج چوویس بس پیسے پورے ہو گئے نا مجھے پتا تھا چوویس روٹی بنا دی ہے ایک سو بیس روپے اس نے لیے ہیں چوویس روٹی بنا دی ہے تو آپ جانا اس کو اندر رکھو سالانوی تیار ہے تو ابھی ٹائم پر کیا ہے وہ نسیم بھائی کو بولانا ہے کھانا کھانے کے لیے آخری گھانی ڈال دیا ہے وہ بان رہی ہے باقی جو ہے یہ بان گئے ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے نا یہ بنا لو محبوب تو یہ بان جائے جب پلیڑ میں ڈال کے نا آرام رام سے گھی اس کا نیتار کے صحیح ہے پھر لے آنا اندر اندر جو ہے نا روٹی بھی بان چکی ہے یہ بھی بان دی ہے اور روٹی بھی دیں گے صحیح ہے حمدللہ جی کھانا وغیرہ صاحب نے کھا لیا ہے ہم نے بھی کھا لیا ہے اور رکھانہ نے کپڑے بھی دھلائی کیا ہے اور کھانا وغیرہ بھی بنایا ہے اور پکوڑے بھی بچوں کے لیے بنایا ہے پکوڑے بنا کے آئی تو پھر اس کا ہو گیا ہے بلاڈ لو یہ دیکھیں اندر سو چکی ہے تو اس کا بلاڈ لو ہو گیا ہے بلاڈ والی گولی بھی رکھی تھی آپ کو پتا ہے آج تیسرا چوتھا دینا ہم نے دوائی لی تھی تو بلاڈ لو ہو گیا ہے اور ایک کیلسی بھی پلائی ہے اور بلاڈ والی گولی بھی کھلائی ہے آپ کیسی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ابھی یہ بولنا بھی بانکا دیا ہے اس کا سر میں بہت زیادہ دارد ہے بلاڈ لو ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو سیاد دے اور سیاد والی لمبی زندگیرے پیلیا پانی آپ کیسی ہے طبیعت ابھی کچھ پوک لگی ہے کیا کچھ پوک لگی ہے کیا کچھ پوک لگی ہے کیا کھا رہی ہو روٹی سالان تو کھا گیا ہے سالان تو رکھا نہیں ہے بس ایسے آکے بھی کھا گیا ہے روکی کتنا سالان بنایا ہے پکورے بنایا ہے وہ کلے گیا ہے پکورے بھی کھا گیا ہے بنانے والی یہ تھی اس کا بلاڈ لوگ یا پکورے کھانے والے کھا گیا ہے یہ ایسے پڑی چار پائز ہے اور ادھا دیکھو کچھن میں کوئی سالان رکھا ہے بچہ ہو یا مگری میں اچھا بھنڈیا بھنڈیا ساوی مرچا وہ نہیں کھائے گی یہ پیاد لے آو پیاد پیاد بان کے آ چکے ہیں ابھی رکھسانہ کھا یہ روٹی کیونکہ بلاڈ لوگ رہ گیا ہے تو اس لئے یہ سوئی پڑی ہے اب اس کو تھوڑا ہوش آیا تو بوک لگی ہے تو یہ کہتے ہیں روٹی لے آ روٹی لے آ روٹی لے آ سالان نہیں تھا سالان نہیں تھا تو پیاد لے آ پیاد لے کے کھا دیا ہیں وہ کھا رہی ہے اب کیسا لگا سالان؟ بہت اچھا ہے اچھا ہے نا پیاد اچھے لگتے ہیں اس ٹیما کو کہا تھا آپ روٹی کھا لو آپ نے نہیں کھائی تھی پکوڑے بناتے بناتے ہیں اندر آ کے سو گئی وہ آخری گھانی محبوب نے بنائی ہے تمہارے ہاتھ اس نے ہاں گھنٹان ہو گئے نا پتہ بھی نہیں چاہ رہا اچھا بلاڈ لوگ ہو گیا تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے بھی مجھے بلاڈ لوگ ہو رہا تو جلدی سے اوٹ جائے وہ گرمی والا کام نہ کریں آپ بیٹھ گئی ہو سالان بھی بنایا ہے اور پکوڑ بھی بنانا شروع کر دیا ہے اور روٹی بھی ادھر پکوائی ہے کپڑ بھی دو ہے مشین بھی لگائی ہے سارے کام ایک دم کرنا شروع کر دیا آپ کو پتہ ہے ہستی اتنا ہے جو بچے کار سکتے ہیں یار وہ تھوڑا تھوڑا کرو چلے خیر ابھی کھانا کھالو جتنا طلب ہے پھر کھالو تو ابھی جو ہے نا یہاں پر اس ویڈیو کا انڈ کرنے پر ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں پاکستان پاک فوج سب بہن بھائی سب بہن بھائی